بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر تو دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں فرسٹ ٹیسٹ بیٹوین پاکستان اینڈ نیوزیلینڈ اور اس کا جو ڈے فائیو ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ میچ کی کیا پوزیشن رہی اور یہ میچ نابڈرا کیسے ہوا تو یہ سعودی اور بابر آزم ہمارا روائیتی ہے چاکلیٹی ہیرو آپ کے سامنے اور کیونکہ فرسٹ اینڈنگز کا ہی اگر دیکھا جائے تو سارا کا سارا کریڈٹ اگر پاکستان نے چار سو اٹھتیس رن بنا لیے تو اس میں مین کریٹیکل جو رول تھا وہ جناب ہمارے چاکلیٹی ہیرو بابر آزم کا تھا اس کے ایک سو اکسٹھ رن بس یہی ایک پوزیشن کو سنبھالنے میں کامیاب ہوئے اور دوسرا اس کے ساتھ سلمان نے ساتھ دیا اس نے ایک سو پچپن گیندے کھیلی اور ایک سو تین رن بنائے تو دوسری طرف جیسے ہی نیوزیلینڈ کیننگز کا آغاز ہوا تو اس میں جناب ویلسن جو ہے اس نے دو سو رن بنائے اور اس نے بھی ایک نیکہ نیا جو ہے وہ ریکارڈ قائم کر دیا پاکستان کی سرسمین میں اس سے پہلے کا ریکارڈ جو ہے وہ تھا جناب نیوزیلینڈ کے ہی اوپنر بلے باز تو یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ ریکارڈ جناب بریک ہو گیا اور اس کے بعد اب ویلسن کا ریکارڈ جو ہے وہ قائم ہو گیا جناب تو اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے جناب پہلی جو ایننگز تھی وہ اچھی کھیلی اور چار سو تیرہ رن بنا ڈالے اور اس کے بعد جب دوسری ایننگز کا آغاز ہوا تو وہ پاکستان نے خاطرخواہ کام نہیں کیا آخری دن کا کھیل جو ہے وہ جاری ہونے والا تو اس میں جناب سیونٹی سیون اور دو کھلاڑی آؤٹ کے اوپر ایننگز کا آغاز ہوا امام الحق روایتی طریقے سے وہ کھیلتے رہے اور نائنٹی فائیو کے اوپر وہ آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد امام الحق کی ففٹی جو ہے وہ کنسیڈر ہوئے اور اس کے بعد آئے بابر آزم اور دوسری ایننگز میں وہ ناکام رہے اور اکیس گنوں کے اوپر انہیں چودہ رن بنائے اور دیکھا جائے تو وہ پاکستان کے جناب دو سو انچاس رن اور سات کھلاڑی آؤٹ کے اوپر پچتر رن کی جو ہے وہ لیڈ پاکستان کو حاصل ہو گئی اس کے بعد وسیم کے چھکے یہ بھی دیکھنے کے قابل تھے چالیس رن اس نے بنائے اور پھر اس طرح کی میس فیلڈنگ جو ہے وہ نیوزیلینڈ نے کی جس کی وجہ سے پاکستان تین سو گیارہ کے اوپر آٹھ کھلاڑی آؤٹ تھے اور پاکستان ایننگز جو ہے دیکلئر کر دی اور اس میں دیکھا جائے تو سارا کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ جناب امام الحق نائنٹی سیکس کے اوپر آؤٹ ہوئے بدقسمتی سے ان کی جو ہے سینچری مکمل نہ ہو سکی دوسرے جو اچھے بیٹسمن پہلے اننگز کے بھی وہ تقریبا ہیرو رہے سرفراز احمد انہوں نے جناب ایٹی سیکس پہلی اننگز میں سکور کیا اور دوسری اننگز میں فیفٹی تری سیونٹے سیکس بول انہوں نے کھیلی اور شکیل ایک تیسرا بیٹسمن جو نمائی بیٹسمن رہا وہ فیفٹی فائف ایک سو آٹھ گندوں پہ اس کا سکور رہا جناب تو سلمان کی بات کی جائے تو وہ بھی پہلی اننگز میں جناب سینچری بنانے والا زبردست بیٹسمن اور ایک سو اٹھتیس رن کا ٹارگٹ پاکستان نے دیا چونکہ سیشن جو ہے وہ تیسرا چل رہا ہے اور اس میں چانس والی بات ہوتی ہے اور چانس یہی ہے کہ اس میں چانس لینا چاہیے اور اٹیکنگ کرکٹ کھیلنی چاہیے جس طریقے سے کہ اسٹیلیا کھیلتا ہے جناب تو اس میں جب کھیل ختم ہوا تو ایک سٹ کے اوپر ایک بندہ آؤٹ تھا اور وہ آؤٹ کرنے والے عبرار احمد پاکستان کے سپنر بالر جناب تو یہ لاسٹ سکور رہا کہ پہلا بندہ جو آؤٹ ہوا وہ عبرار نے اٹھ کیا تین رن کے اوپر اس کو بولڈ کر دیا اس نے اور پانچ گندوں کے اوپر اور ایک سٹ کے اوپر ایک لڑی آؤٹ تھا سات اشاریہ تین اوبر ہوئے لیکن لائٹ کی کمی کی وجہ سے یہ سکور میچ جو ہے ڈرا ہو گیا اور یہ اس کا آنکھوں دیکھا حال ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے ہمارا ریویو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ جناب ہمیں لائک کر سکتے ہیں کومنٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کا وطیرہ چل آ رہا ہے کہ اگر آپ کومنٹ بھی کریں سبسکرائب نہ بھی کریں تو خالی کومنٹ کے اوپر بھی ہمارا چینل آپ کو جواب میں سبسکرائب ضرور کرتا ہے ازمائش شرط اجناب